بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جون جون وقت گزر رہا ہے جنگ اس وقت اپنے انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ماحول بنایا جا رہا ہے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اس جنگ میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے جایا جائے جہاں پر عمران خان کے لیے آگے کواں اور پیچھے کھائی ہو اور عمران خان کا جو اس وقت نیرٹیو اور تمام تر چیزیں ان کے لیے موضوع ہیں اس سارے معاملے میں کچھ ایسے اقدامات اٹھوائے جائیں جن سے عمران خان غلطی کر بیٹھیں سیاسی طور پر لیکن اس حوالے سے بڑی اہم ترین کچھ انسائٹ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو ای آر وائی لیکس ایک تو ڈان لیکس آئی تھیں اور اس کے بعد اب ای آر وائی لیکس نے سب کو چکرا کر رکھ دیا ہے اور نہ صرف سب چکرائیں ہیں بلکہ قانون کا ڈنڈا بھی چل چکا ہے جبکہ اس وقت عمران خان کے لیے جو قرائے کے قاتل کی حیثیت رکھنے والے کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی اس وقت چیزیں سامنے آئیں ہیں اور بینے بلکہ کچھ ویڈیوز ہیں کچھ ثبوت ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے ہے تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے لیکن دوسری جانب جو امپورٹڈ انتظامیاں ہیں اس نے وکٹمائزیشن کا پروسس اس وقت شروع کر دیا ہے اور ہر طرح سے عمران خان کو وکٹمائز کر کے عمران خان کو اسی کٹہرے میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اسی حمام میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جس حمام میں یہ سارے ننگے ہیں اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ عوام نے انہیں تو معاف نہیں کرنا تو اس کا اب ایک ہی حل بچا ہے اپنی ساکھ بچانے کا یا اپنی سیاست بچانے کا کہ یہ عمران خان کو بھی اپنے والی کیٹیگری میں لے آئیں اور کچھ ایسا نیاریٹیو بنا دیا جائے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ پورے کا پورا معاملہ آپ کس طرح سے ایمپورٹڈ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے یہ ڈیٹیلز اس وقت بڑی اہم ہے سمجھنا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ چیز اس وقت یہ ڈسکلیور بڑا ضروری ہے میرے ویورز کے لیے کہ میں اس وقت لگاتار میں اور میری ٹیم ہم الحمدللہ 24-7 صرف اور صرف ایک چیز پر لگے ہیں ہمارا ایک مقصد ہے ایک موٹیو ہے اور وہ ہے کہ ہر طرح کا پروپیگنڈا جو عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے اس پروپیگنڈے کو مات دی جائے کچھ لوگ عمران خان کے مخالف بن کر عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کچھ لوگ عمران خان کے سگے بن کر عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے اس چینل کے ذریعے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ تو ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس سارے پروپیگنڈے کے حوالے سے ویریفیکیشن کر کے اور اصل سٹیک ہولڈر سے بات کر کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ اسلام آباد میں ہے چاہے وہ بنی گالا میں ہے یا پھر وہ راولپنڈی میں ہے ان سب کا نیرٹیب لے کر جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ جنگ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ بنا دیا جائے لیکن فیکٹ چیکنگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کیونکہ اس سارے کے سارے معاملے میں جو فیفت جنریشن وار ہے اس کی سپیشیلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں لوگوں کو اس طرح کا ماحول بنا کر انہیں اس طرح سے پھنسا دیا جاتا ہے کہ انہیں خود نہیں سمجھ لگتی اور وہ کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹس کا آلائے کار بن جاتے ہیں اپنی طرف سے ان کی نیت بلکل ٹھیک ہوتی ہے تو یہ چیزیں اس وقت سمجھنا بڑا ضروری ہیں لیکن سب سے پہلے میں بڑی دلچسپ چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ایم ایف اس نے کنفرم کیا ہے کہ پاکستان کی سال دوہزار اکیس کے اندر جب عمران خان پاکستان کے وزیر آزم تھے اور خان صاحب یہ بات ریسے نہیں کہتے کہ جب حالات ٹھیک ہونے لگے تو ہمیں چلتا کیا ہمیں گھر بھیج دیا گیا کیونکہ عوام کو بھی اب جو چیزیں ہیں وہ نظر آنی تھی جو سال دوہزار اکیس ہے اس میں پانچ اشاریہ چھے فیصد جی ڈی پی گروت آئی ایم ایف نے نہ صرف کنفرم کی ہے بلکہ پاکستان کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ آج جا کر عمران خان کی معاشی پالیسیز کی تعریف کی گئی ہے کہ پچھلے گیارہ سال کا سب سے کم ترین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ عمران خان کے دور حکومت میں تھا اور آپ یہ یاد رکھیے گا میں پاکستانیوں کو یہ بات بھولنے نہیں دوں گا کہ عمران خان کو کیوں ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کر ہٹھایا گیا یہ ان کا موقف کیا تھا یہ کہتے تھے مہنگائی ختم کرنی ہے یہ کہتے تھے کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ معیشت کیسے چلاتے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت آئی ایم ایف سے پیٹرول اور بجلی پر سبسیڈی ختم کرنے کا وعدہ کر چکا ہے یعنی کہ یہ کمیٹمنٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ کر دی گئی ہے اور اس سارے کے سارے معاملے میں یہ انتظامیاں امپورٹل حکومت اس قدر شکنجے میں ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں اہد چیما ایک بیروکریٹ جو کہ شباز شریف کے رائٹ ہینڈ سمجھ جاتے تھے اور جب سے خان صاحب کی حکومت آئی اس بیروکریٹ کے خلاف اتنی کاروائیاں کھلیں کہ یہ وکٹمائز ہو رہا تھا چلے مان لیتے ہیں ٹھیک تھا غلط تھا وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہ جیل میں تھا آتے ساتھ ہی نہ صرف ان کے خلاف شباز شریف نے پہلا کام یہ کیا کہ انکوائری ختم کی بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے سارا معاملہ کلیئر کر کے انہیں واپس ان کی پوزیشن پر رینسٹیٹ کر دیا گیا اب اس کے بعد انہیں پرائیم منسٹر آفس میں ایک بڑی اہم ذمہ دی جانی تھی آہد چیما کو لیکن آہد چیما نے نہ صرف وہ ذمہ داری لینے سے انکار کیا بلکہ سیول سرویسز سے ہی استیفہ دے دیا ہے یعنی کہ جو بیروکریسی ہے اسے خیر آباد کہہ دیا ہے اور خیر آباد کہہ کر یہ پورے کا پورا معاملہ اس وقت بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے اور اس ڈوبتی ہوئی کشتی میں اب جو اتنے پرانے اور لائل لوگ ہیں وہ بھی شامل نہیں ہونا چاہ رہے شاید خاکانباسی نے کیوں نہیں لیے وزارت اب ایک طرف تو یہ سب ہو رہے تو وہیں دوسری جانب عمران خان کے جو لائل لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان سے وفا کی جنہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھوڑا نہیں گھومپا ان سب کو وکٹمائز کیا جائے گا تاکہ نشان عبرت بنایا جا سکے اور آئندہ کوئی اس طرح کی جسارت نہ کرے اور سسٹم جو ہوتا ہے جب سب مخالف ہو جائیں تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی عمران خان کو دھوکہ دے دیتے اور جب عمران خان کہہ رہے تھے کہ کوئی بچ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو تو شاید ان سب کا یہ دل تھا کہ ایسا معاملہ ہو جائے اب اس وقت اسد کیسر جو ہیں ان کے حوالے سے جیو اس پرپیگنڈے میں بڑا پیش پیش ہے کہ ان میں قومی اسمبلی کے اندر بھرتیوں میں اقربہ پروری کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں اور اسد کیسر نے چھوٹے بھائی ایم پی آقب اللہ کے برادرے نصفتی کو قومی اسمبلی میں پروٹکول افسر بھرتی کروایا اور اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ اب لگائے جا رہے ہیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالی جا رہی ہیں ابھی یہ نہیں بلکہ قاسم سوری پرویس خٹک ان کے ساتھ ہی ساتھ علی امین گنڈا پور میری اطلاعات کے مطابق ان سب کے خلاف اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان سب کو وکٹمائز کیا جائے گا عمران خان کو کسی طریقے سے کہا جائے گا کہ اس پورے معاملے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح کے ہیں وہ بھی کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے کیونکہ یہ اب خود کو بے قصور نہیں ثابت کر سکتے اب ہم کے سامنے یہ اتنے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اب اس سب میں ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی اور فواد چودری صاحب جو ہیں بڑا کھل کر دفاع کر رہے ہیں عمران خان کا اور عمران خان کے ساتھ بڑی انہوں نے وفا نبھائی ہے اور آج تک ڈٹے ہوئے ہیں اب انہوں نے ایک بیان دیا اور انہوں نے جو بیان دیا وہ اندھے کو بھی پتا ہے آپ قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا اعلامیاں اٹھا لیں جو عمران خان کی زیر صدارت ہوا یا قومی سلامتی کمیٹی کا دوسرا اعلامیاں اٹھا لیں جو عمران خان کی زیر صدارت نہیں بلکہ شباز شریف کی زیر صدارت ہوا دونوں کے اندر سازش کے لفظ نہیں ہیں پہلے والے اعلامیاں کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے یعنی کہ کھلم کھلا مداخلت بلکل ننگی مداخلت جو سب کو نظر آ رہی ہے وہ مداخلت کا لفظ استعمال ہوا اس کے بعد جی آگے چل کر جو شباز شریف کی قومی سلامتی کمیٹی ہے اس نے عمران خان صاحب علی اجلاس کی توسیق کر دی یعنی انہوں نے ایکسپٹ کر لیا انہوں نے ری افم کر لیا کہ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ ٹھیک لکھا تھا اب اس ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس وقت سینیریو بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودری صاحب نے یہی بات کہی کہ بلکل جی ایسا لفظ تو نہیں ہے اب جی او نے اس کی اوپر بہاویلہ کر دیا اور جی او کیوں نہ کرے وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی بیاری لگانی ہے اور قومی سلامتی کمیٹی کے علامیے میں مداخلت کا لفظ نہیں فواد چودری کا اعتراف یہ کوئی بہت بڑا اعتراف ہے وہ دو کاغذ ہیں دو اعلامیے ہیں چند لائنیں ہیں انہیں پڑھ لو ان کے اندر بلکل سازش کا لفظ نہیں ہے اور بلا شبہ ان کے اندر سازش کا لفظ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو یہ باتیں اس طرح کا اسے اینگلنگ کرنا اپنا رنگ دینا اپنے حساب سے چیزوں کو لے کر چلنا یہ ساری کی ساری چیزیں جیو کو ایکسپوز کر رہی ہیں اور جیو کو ایکسپوز کرنا آپ دیکھیں ان کی منافقت اب الیکٹرونک میڈیا پہ تو انہیں ملنے ہیں حکومت سے اشتہار اور وہاں پر مریم نواز شریف جو شتائبہ جو ہیں انہوں نے جہی تئی بھی پھیر دینی ہے اگر ان کی مرضی نہ کی اب تو وہ آ چکی ہے میدان میں اب جیو جو ہے اس نے ایک خبر لگائی ہے اور جیو اپنی ساکھ کو ڈیجیٹل میڈیا پہ بحال کرنا چاہتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ اتنے گندے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ اتنے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے لوگ آپ دیکھ لیں ان کی ویورشپ الیکٹرونک میڈیا پہ بھی کم ہو گئی ہے اور وہاں سے بھی ان کے اشتہاروں کا ریڈ ویورشپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے اے آر بائے کیونکہ وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں اس پہ ویوز لے کر وہاں سے پیسہ کم آکے یوٹیوب سے پیسہ کم آکے اور الیکٹرونک میڈیا پہ آپ نے اس کا ایسے بلیک آؤٹ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تو یہ منافقت عوام دیکھ رہی ہے عوام سمجھ رہی ہے کہ آپ دونوں طرف سے جو پیسہ ہے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ تو مریم بی بی نے اشتہار نہیں دینے وہاں پر آپ جل سے دکھائیں گے اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر آپ جی کیا کریں گے آپ ایر وائے کے خلاف پروپیگنڈاز کریں گے تو یہ تمام تر چیزیں اس وقت بڑی بازے ہو رہی ہیں اب ناظرین اکرام میں آپ کو اس سب میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ عمران خان کو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے اور ابھی ریسنٹلی جنہوں نے ابھی باقایہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت بھی نہیں اختیار کی جمشید دستی صاحب جمشید دستی صاحب نے ایک بڑی دبانگ تقریر کی بہت ان کی تعریف ہو رہی ہے بہت بولڈ ہیں بہت کھل کر بولتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا اس وقت پوری پاکستانی قوم کے لیے اور خان صاحب کے جو ہمی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے جمشید دستی صاحب کا مولانا صاحب کے ایک جلسے کے اندر ان کا ایک کلپ ہے وہ آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں کہ آپ کو ذرا واضح ہو جائے کہ جمشید دستی صاحب جو ہیں وہ کیوں ایک آپرچیونسٹ ہیں کیوں وہ ایک پاپولسٹ اپنی جو پولٹکس ہے اسے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اور عوامی بیانیاں جو ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح سے چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ایڈاپٹ کر لے یا کسی طریقے سے کوئی سیاسی انہیں ایڈاپشن مل جائے آپ ذرا یہ چھوٹا سا ایک کلپ ہے ذرا یہ سنیں آج مولانا صاحب آج بھی اعلان کرے جو اعلان کرے گا انشاءاللہ شہودی وزیر آزام عمران خان چیلی وزیر آزام عمران خان پاکستان کے دشمن وزیر آزام عمران یا جی کو ہر صورت جانا ہوگا جانا ہوگا جانا ہوگا اور انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کے حکم کے پاپند ہیں جو کہیں گے انشاءاللہ جو کہیں گے جی تو آپ نے یہ کلپ سن لیا تو اس طرح کے جو فصلی بٹی رہے ہیں اور جو صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں عمران خان کے پاپلر نیرٹیو میں سامنے آ کر تو ان چیزوں سے بھی واضح اس وقت محتاط رہنا ہوگا اور ایک تو یہ جیو اور اس طرح کے ادارے جو عمران خان کے قریبی لوگوں کے بیان کو اس طرح سے سامنے لارے ہیں کہ گویا انہوں نے عمران خان کی کوئی پیٹ میں چھوڑا گھونک دیا ہے جیسے چودی صاحب کے والے سے ہوا ان سے بھی محتاط رہنا ہوگا اور اس وقت آپ کو جمشید دستی صاحب کی طرح جو آپرچیونسٹ ہیں جو صرف اور صرف موقع پرست لوگ ہیں ان سے بھی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ عمران خان خود اس وقت کسی بھی صورت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کھل کر مداخلت یا مضاہمت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے وہ نہیں استیفہ مانگ رہے وہ نہیں چاہتے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی ٹاپ کے شخص چھوڑ دیں تو یہ تمام تر چیزیں صرف نیرٹیو بنا کر عمران خان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اب اس سب کے اندر اے آر وائے ناظین اکرام جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈان لیکس کے بعد ناشرل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر سے کچھ انفرمیشن نکلی جو اے آر وائے کے اوپر پبلش کی گئی جس نے پورے کا پورا ناشرل سیکیورٹی کمیٹی جو پوری یہ اجلاس بلایا گیادہ 38 اس کا جو موٹیو تھا اسے دبردوس کر کے رکھ دیا اور ان کے جو ناپاک زائم ہیں شہباز شریف کی گورنمنٹ کے انہیں بھی خاک میں ملا دیا وہ تھے اسد مجید کے حوالے سے کہ کیسے انہیں فورس کیا جاتا رہا کیسے ان پر پریشر ڈالا جاتا رہا لیکن وہ ڈٹ گئے کہ یہی وہ مندرجات ہیں جو ہیں اور جو بات ہے وہ ہے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن اب اس کے اوپر نہ صرف پیمرہ نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے پورے پاکستان میں غیر قانونی طور پر ایئر وائی کو بند کروایا جا رہا ہے ایون آپ تو ڈیجٹل میڈیا کے اوپر بھی یہ پھندہ لٹکائیں گے تو ایئر وائی کو اب وکٹمائز کیا جائے گا اور وکٹمائزیشن ہر اس شخص کی بھی ہوگی جو عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے یا پھر نرم گوشہ بھی چھوڑ دیں جو ایک نیوٹرل کوریج بھی کرے گا انہیں وہ شخص بھی نہیں بھائے گا آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کی آڈیوز آئی نہیں سامنے جس میں وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کا نیرٹیف بھی دکھا رہے ہیں ہمارا نیرٹیف بھی دکھا رہے ہیں یہ بھی نہیں قبول ہمیں نیوٹرل صافت بھی نہیں قبول ہمیں یہ قبول ہے کہ جو ہم کہیں وہی کیا جائے کیونکہ میڈیا بھی ہمارے گھر کی باندی ہے اور یہ ہمارے درباری ہیں تو اس وقت جو اے آر وائی کی لیکس ہیں انہوں نے بھی اس وقت انہیں جو نتر ڈالی ہوئے کیونکہ ان کا پورا پلان دبردوس ہوا اور الٹا این ای سی کی کمیٹی کی جو اعلامی ہے کہ یہ تمام تر چیزیں اور پھر جو اندر کی کہانی سامنے آئی اس نے ان کا بیانیاں تباہو برباد کر کے رکھ دیا اور اب یہ الٹا ان کے گلے پڑے گا اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ مٹھائیاں کھانے میں جلدی کر دیتے ہیں پھر جب ترجمہ ہوتا ہے اردو میں تو پھر انہیں سمجھ لگتی ہے کہ ان کے گلے پڑ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا عزار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان